بسم اللہ الرحمن الرحیم انکار کر دیا اس پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ بابر آزم کا بلہ چلا ہے اور کیا یہ بلہ ایسا چلے گا کہ بابر آزم سترہ ایننگ سے جو پیاس محسوس کر رہے ہیں اس میچ میں وہ پوری ہوگی اور پھر بات کریں گے کہ آخر موسم کس کروٹ بیٹھ رہا ہے بنگلہ دیش میں دوسرے روز موسم کی کیا رپورٹ ہے ویدر فورکاسٹ کیا ہے اور آپ کو کتنا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں اس پہ بات کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بھرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایٹ بابر ای آچو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایٹ بابر ای آچو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم نے ان لوگوں کو قرارہ جواب دیا ہے آج اپنے بلے کے ساتھ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابر آزم ٹیسٹ کرکٹ میں آؤٹ آف فارم ہو گئے ہیں اور بابر آزم ٹیسٹ کرکٹ میں اب وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں اور آبیسلی پچھلے سترہ ایننگز ہو گئی ہیں بابر آزم کو بابر آزم سینچری سکور نہیں کر سکے ٹیسٹ میچ میں ایک طرح کا پریشر تو تھا بابر آزم کے اوپر اور بنگلہ دیش میں پچھلے ٹیسٹ میچ میں پہلی ایننگز میں بھی وہ کچھ نہیں کر پائے اور دوسری ایننگز میں وہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو اس وجہ سے ان کی جو جو آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں رینکنگ جو تھی وہ بھی ساتھوے سے آٹھوے پوزیشن پہ چلی گئی سو پچھلا ٹیسٹ میچ ان کے لئے اچھا نہیں تھا ساٹھ نوٹ آؤٹ کی ایننگز کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بتایا ہے کہ مشکل کنڈیشنز میں بھی بابر آزم اچھی اور کلاسی بیٹنگ کر سکتے ہیں زبردست بیٹنگ کر سکتے ہیں یہ الگ بات کہ ان کا ایک چانس ہافہ چانس آپ کہہ سکتے ہیں باؤنڈری کے اوپر خالد محمود نے ان کا جو ہے وہ کیچ ایک قسم کا کوشش بہت کی لیکن گین باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی سو یو کن کال ایٹ ہافہ چانس لیکن بہت مشکل تھا ادھر دین ڈیٹ بابر آزم سپنرز کو بھی بڑی تسلی کے ساتھ کھیلیں تیج الاسلام جس نے آج دو وکٹیں لیں اور دو وکٹیں جو لیں وہ صرف تیج الاسلام نہیں لیں پاکستان میچ کے اختتام پر ون سکسٹی ون فور دی لاؤس آف ٹو وکٹس لیکن کتنے مزے کی بات ہے کہ کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ پاکستان ٹاس جیتے گا اور ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرے گا اور وہی ہوا ایک جگہ پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بابر آزم کل ضرور چلیں گے مجھے لگتا ہے ایسا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ بہت ڈیو ہے ان کے اوپر ایک بڑی ایننگز آج بابر آزم جو ہے وہ سکسٹی کے اوپر ناٹ آؤٹ ہیں اور تھرٹی سکس کے اوپر ناٹ آؤٹ ازر علی حالانکہ ازر علی نے بہت ساری بالز کو کنزیوم کیا ہے اور ان کا سٹرائک ریٹ بہت لو ہے بابر آزم کا سکسٹی کا سٹرائک ریٹ ہے نائنٹی نائن بالز کے اوپر بابر آزم نے سکسٹی رنز بنائے سات چوکے ایک چھکا بھی لگایا تیجل اسلام کو بابر آزم نے زبردست قسم طریقے کے ساتھ کھیلا ہے بہت کانفیڈنس کے ساتھ ماشاءاللہ کھیلا ہے پاکستان کی آج سٹارٹ میں بیٹنگ اچھی تھی فیفٹی نائن رنز کی اگین پاکستان کو اوپننگ پارٹنرشپ ملی عبداللہ شفیق اور عابد علی کی جوڑی کافی اچھی ثابت ہو رہی ہے پاکستان کے لیے عابد علی آج بہت فرونٹلی کھیل رہے تھے عبداللہ شفیق ہمیشہ کی طرح محتاط تھے اور دیفنسیو انہوں نے اپروچ اختیار کی لیکن آج صرف پچیس رنز بنا سکے تھرٹی نائن پہ انتالیس کے انفرادی سکور پر عابد علی بھی ساتھ چھوڑ گئے یہاں پہ دو وٹیں جب گنی تو اس کے بعد پھر دو نئے بلے بازوں کے اوپر ذمہ داریان پڑی بابر آزم اور ازر علی پہلے ازر علی آئے پھر بابر آزم آئے اور پھر ان دونوں نے مل کر پاکستان کی ایننگز کو کنسولیڈیٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے کنسولیڈیٹ کیا جب تک ایک سو اکسٹ پہ پاکستان کا سکور پہنچ گیا لیکن موسم تھا کہ ٹکنے کا اور ٹلنے کا نام نہیں لے رہا حیرت کی بات ہے کہ ڈھاکہ میں انسیزنل رینز ہو رہی ہیں یعنی اور اس میچ کو ہٹ کر رہی ہیں یہ رینز اس میچ کے نتیجے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کو آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی میں کچھ تھوڑے بہت پوائنٹس مل جائیں یہ میچ ڈراؤ ہو جائے کیونکہ اگر ہم کل کی فورکاسٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا جب چائے کا وقفہ ہوا چائے کے وقفے بعد کھلاری اندر آ گئے تو امپائرز نے لائٹ میٹر سے لائٹ چیک کی تو امپائرز نے کہا کہ جناب آپ بنگلہ دیش والوں کو کہا کہ لائٹ اتنی تیز نہیں ہے کہ آپ فاسٹ باولنگ کروا سکیں آپ کو صرف سپن باولنگ کروانی ہے تو اس پہ بنگلہ دیش نے کہا جی ہم نے باولنگ ہی نہیں کروانی ہم نے نہیں کروانی ہم فاسٹ بھی کروائیں گے ادھر وائز ہم نہیں کریں گے اچھا یعنی اس سے ایک نیگٹیو اپروچ بنگلہ دیش کی نظر آئی کہ بنگلہ دیش اس میچ کو ڈراؤ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں نہ بے شک لیکن ہم ڈراؤ کر لیں کیونکہ اگر ان کے سپنرز کی بات کریں تو صرف جو دو وکٹیں آج گری ہیں وہ صرف سپنرز نے لی ہیں تو خوف کس چیز کا تھا بنگلہ دیش کو کہ انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے امپائرز کی آفر ماننے سے انکار کر دیا خوف کس چیز کا تھا حالانکہ آپ کے شاکیب الحسن اور تید الاسلام اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ آپ کے وہ مہدی حسن وہ تینوں آپ کے اچھے بالرز ہیں اور یہ یہ الگ بات کہ بابر آزم ان تینوں کو بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں شاکیب الحسن تو بالکل ہی آؤٹ آف ٹچ آؤٹ آف کلر نظر آ رہے ہیں کافی عرصے کے بعد وہ واپس آئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں تو ان کی تو بات ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن بارال تیج الاسلام تو آپ کے ٹرمپ کارڈ ہیں اور بابر آزم اور جو آزر علیہ ان دونوں کے اوپر خاصا پریشر بھی تھا کہ جی وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو یہاں پہ آپ ٹی کے بعد آپ اس ٹرکی جو ٹائم ہے آدھے پونے گھنٹے کا اس کو یوز کر کے ایک ویگٹ حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے تو کیا کس چیز کا خوف ہے مجھے تو مطلب میری پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش چاہ رہا ہے کہ یہ میچ ڈراؤ ہو جائے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بابر آزم اس وقت جس فارم کا فارم میں ہیں اور فارم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہیں وہ لمبی ایننگز نہ کھیل جائیں اور پاکستان ایک بڑا ٹارگٹ سٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے غنیمت سمجھا اس بات کو جب انہوں نے پتا چلا کہ امپائر کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف سپن ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو فاسٹ بھی کروانی حالانکہ آج ان کی فاسٹ بولنگ اتنی اچھی آج بھی نہیں رہی حسین جو ہیں وہ بھی کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ آج جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں تسکین احمد کو کیوں شامل نہیں کیا گیا حالانکہ تسکین احمد is a way better baller than خالد محمود اور اس کو شامل نہیں کیا گیا خالد محمود کو محمود الحسن جوئے کو اور اس کے ساتھ شاکیب الحسن کو شامل کیا ہے ایک عجیب سی ان کی ویسے سیلیکشن کرائیٹیریا نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش کے کرکٹ فینس بہت ناراض ہیں کہ جس طرح سے بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو کیا رہا ہے کیا پلاننگ کی گئی ہے کیا کھلاڑیوں کو شامل کیا جا رہا ہے کریٹسزم شدید ہو رہا ہے بنگلہ دیشی فینس کر رہے ہیں اپنی ٹیم پہ مجھے اگر آپ بنگلہ دیشی کرکٹ فین ہیں تو ضرور نیچے بتائیے گا بھی کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ بنگلہ دیشی فینس سیلیکشن کمیٹی سے ناراض ہیں اور خاص طور پر محمد نائم جو ہیں ان کی سیلیکشن کو لے کر کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے چار پانچ چھ میٹسز انہوں نے کھیلے ہوئے اور اس کی بنیاد پہ اور ایک سو اکاسی یا بیاسی ٹوٹل رنز انہوں نے ڈومیسٹک میں سکور کی ہیں لیکن ان کو شامل کر لیا گیا بہت پریشر میں ہے اس وقت وہاں کے سیلیکٹرز بھی لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بابر آزم نے جو آج کلاس کی اننگز کے لیے بہت خوبصورے شاٹس لگائی ہیں بابر آزم سترہ اننگز سے آپس کی بات ہے سینچری نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑا موقع ہے بابر آزم کے پاس کہ وہ اگر کل آتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کل آتے بھی ہیں یا نہیں آتے لیکن اگر کل آتے ہیں تو بابر آزم جو ہے ان کو اس اننگز کو لنڈی اننگز کرنا ہے ایک سینچری ریکوائیڈ ہے بابر آزم سے اور اگر ڈبل سینچری ہو جائے تو پھر کیا کہنے بہت سارے آپ میں سے لوگ یہ سوچتے چاہ رہے تھے کہ ڈبل سینچری ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ پہلے سینچری کرنی ضروری ہے بائی دہوے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹاؤس جیتے تو پاکستان ٹاؤس جیت بھی گیا بابر آزم نے پہلے بیٹنگ بھی کر لی بابر آزم ماشاءاللہ ساٹھ تو بنا گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دن جب میدان میں اتریں گے تو کیا ہوگا اکثر ہم ان سے امید لگا لیتے ہیں اور وہ اگلے دن آگے شروع میں آؤٹ ہو جاتے ہیں بغیر کوئی سکورر کو تکلیف دیئے ہوئے لیکن امید کر رہے ہیں کہ بابر آزم اس بار اس رسم کو تبدیل کریں گے اب جو دوسرے دن کا کیل یعنی اتوار کو ڈھاکا کا موسم جو ہے جناب وہ کوئی اچھا موسم نہیں ہے جی ہاں سنڈے کو جناب ایٹی تھری پرسنٹ رین سو بہت چانسز ہیں کہ یہ جو بارش سٹارٹ ہوگی یہ پھر مشکل ہے کیونکہ آج رات دس بجے سے بارش سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں اگر ان کا فورکاس دیکھ رہا ہوں تو بارش 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 بارہ بجے تک بارش ایک بجے بارش دو بجے بارش اور تین اور چار اور پانچ مزے کی بات یہ ہے کہ سارا دن ہی بارش ہے ساری رات بارش ہے اس کے بعد منڈے کو بھی بارش ہے جناب تیسرے دن اور چوتھا دن جو ہے وہ ٹیوز ڈے اس میں بھی بارش ہے لیکن چانسز کم ہو جائیں گے سنڈے ایٹی تھری پرسنٹ منڈے ہنڈرڈ پرسنٹ اس وقت فورکاسٹ بتا رہے ہیں جی اور اس کے بعد ٹیوز ڈے کو جو ہے وہ ففٹی نائن پرسنٹ اور اس کے بعد پھر ونس ڈے کو لیکن وہ تو آخری دن بن جائے گا تو حالات جو ہیں وہ مجھے پتلے ہی لگ رہے ہیں اس ٹیسٹ میچ میں مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش والے یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ بارش ہوتی جائے اور ہم جناب بچ جائیں اور ہمیں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس مل جائیں جیت کے نہیں ملے تو چلیں ڈراؤ ہو جائے گا گم از گم پاکستان کے چانسز کو ڈنٹ پڑے گا لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ بادل جو ہیں یہ گزر جائیں اور برسے نہ اور میچ بیچ بیچ میں ہوتا رہے آپ کو اپ ڈیٹ کیے رکھیں گے میچ کی سیچویشن سے بھی اور ہونے والی بارش سے بھی لیکن آج کیا کمال ہوا جی اجاز پٹیل نے نیوزیلینڈ کی جانب سے دس وکٹیں گرادی انڈیا کی اور وہ لیکر اور اس کے بعد انیل کمبلے کے بعد وہ تیسرے دنیا کے ٹیسٹ کریکٹر بن گئے ہیں ہسٹری کریئٹ کی ہے اور ہسٹری ایک اور کریئٹ ہو گئی کہ جواب میں انڈیا نے نیوزیلینڈ کو باسٹ ہرنز پہ جس کو کہتے ہیں نہ ہلا کے رکھ دیا وہ ٹیسٹ میچ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے لیکن امید کر رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میچ انڈیا جیتے گا لیکن یہ ٹیسٹ میچ بارش کے رحم و کرم پہ ہے لیٹس ہوپ کہ اس میں بارش جو ہے وہ ہاتھ ہولا رکھے گی اور میچ ہم ضرور دیکھیں گے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اور یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش نے جو حرکت کی ہے اس کو آپ پوزیٹیو سمجھتے ہیں کہ نیگٹیو سمجھتے ہیں یا گیم ٹیکٹکس ہے ضرور بتائیے گا بابر ایاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی